اس حدیث پاک کو امام بزار نے نکل کیا ہے اور امام طبرانی نے نکل کیا ہے امام طبرانی فرماتے ہیں اس کے جتنے بھی راوی ہے سب کے سب سیکہ اور کپتہ یہ روایت حضرت عبداللہ بن ابو اوفا سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے خجرہ انور سے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کا مجمع لگا ہوا تھا صحابہ اکرام جمع تھے سرکار تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اینی رائیت اللیلتا منازلکم فی الجنہ اے میرے صحابہ آج رات میں نے تمہارے مقام جنت میں دیکھ یعنی شبہ مراج سے واپس آئے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے جو جنت میں محلات بنے ہوئے تھے اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے صحابہ جب صحابہ کے پاس پہنچے تو بتایا آج رات تو میں نے تمہارے محل جنت میں دیکھ کر آیا تو سب سے پہلے نبی اکرس علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمائے نبی اکرس علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں ایک ایسے جوان کو جانتا ہوں میں اس کا نام بے جانتا ہوں اس کے باپ کا نام جانتا ہوں اس کی ماں کا نام بے جانتا ہوں پوری نسل کو جانتا ہوں وہ ایسا جوان ہوگا وہ ایسا جوان ہے جب جنت میں جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے کے پاس بھی جائے گا تو آگے فرشتے اس کو مرحبا کہہ کے دروازہ کو یعنی ایسا جوان ہے جو جنت کے ہر دروازے سے اس کا داخلہ اجازت ہے حضر سلمان فارسی بیٹھے دیار کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اتنی بڑی شان جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لئے کھل جائیں وہ جوان کون ہے سرکان فرمائے ہوا ابو بکر بن ابی کحاف فرما ابو بکر بن ابی کحاف یہ ایک ایسا میرا امتی ہے جنت کے آٹھوں دروازے اس آدمی کے لئے کھلیں سمہ اقبالہ علی عمر پھر سرکان نظر عمر کی طرف توجہ فرمائے اور رخ مبارک پھر کے فرمایا فرمایا عمر میں نے سفید موٹیوں سے بنا ہوا محل دیکھا یا کوت کے سرخ موٹیوں سے اس کو سمارا گیا اتنا خوبصورت محل تھا میں نے پوچھا لمن حاضر یہ محل کس کا ہے مجھے بتایا گیا لفتن من قریش ایک قریشی نوجوان کا یہ محل سرکار فرماتے فَذَنَمْتُ أَنَّهُ لِي میں نے گمان کیا قریشی جوان تو میں ہوں جس کے لئے خوبصورت محل ہو سکتا ہے فَذَحَبْتُ لِأَدْخُلَهُ میں محمد آگے بڑھا کے میں اپنے محل میں داخل تو ہو جاؤں جب قریب گیا تو مجھے کہا گیا یا محمد حاضر لِأُمَرَ بن الخطاب جب میں دروازے کے قریب گیا تو مجھے عوازہِ محمد یہ تیرے عمر کا محل ہے فَمَا مَنَعَنِي مِنْ دُخُولِهِ إِلَّا غَيْرَتَكَ يَا عَبَى حَفْز اے ابو حفظ عمر تیری غیرت نے مجھے داخل نہیں ہو نہیں میرا جی چاہتا تھا ہم اس محل میں جاؤں اتنی خوبصورت محل تھا پر جب مجھے پتا چلا نا عمر کا محل ہے میں اندر نہیں گیا میں نے کہا بندہ بڑا غیرت مند ہے لہٰذا اس کی غیرت کو ٹھکرانا نہیں مَا عَبَى حضرت عمر رو پڑے فَبَقَى عُمَرَو رو پڑے دارو قطار روئے فَقَالَ بِعَبِي وَأُمِّي عَلَيْكَ اغَارو یا رسول اللہ رو پڑے رو رو کے کہنے لگے میرا ماں باپ آپ پہ قربان گھر میرے محل کا ایک دورہی کراتے ہیں میں نے غوانیت نہیں کر دی خیر سرکان حضرت عثمان کی طرف رو خیر ور پھیرا اور فرمایا عثمان اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍ رَفِيقًا فِي الْجَنَّةِ ہر نبی کا ایک ساتھی ایک رفیق جنت میں ہوگا محمد کا رفیق جنت عثمانِ غنیت فرمایا تو میرے ساتھ ہوگئے پھر سُمَّ اَخَذَا بِيَدِ عَلِي جِن پھر سرکان حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اپنے ویر کا ہاتھ پکڑ کے متوجہ کر کے پھر فرمایا فرمایا یا علیو اَوَمَا تَرْدَ اَنْ يَكُونَ مَنْزِلُكَ فِي الْجَنَّةِ مُقَابِلُ مَنْزِلِ فرمایا علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہے جنت میں میرے محل کے برابر تیرا محل بڑا تیرا اور میرا محل برابر ہے تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے اور جنت میں تُو ارمائی کٹھے اور برابر برابر پھر سرکان حضرت تلحہ اور حضرت زبائر کی طرف توجہ فرمایا فرمایا باعتماد ساتھی سرکان نے فرمایا جنت میں محمد کے ہواری اور باعتماد ساتھی ایک حضرت تلحہ ہوگا اور ایک حضرت زبائر ہوگا جنت میں بھی داخل فرما دیا اور اپنا ساتھی باعتماد بھی قرار دے دی سُمَّا اَقْبَلَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَانِ بِنِ اَوْفِ پھر عبد الرَّحْمَانِ بِن اَوْفِ کی طرف توجہ فرمایا سرکان نے فرمایا لَقَدْ بَتْتَ عَبِكَ أَنَّا مِمْ بَيْنِ اَسْحَابِ حَتَّى خَشِتُ أَن تَكُونَ حَلَقْتَ عبد الرَّحْمَانِ بِن اَوْفِ کو فرمایا سرکان نے فرمایا عبد الرَّحمان بِن اَوْف جنت میں داخل ہونے میں آپ بہت لیٹھو حتیٰ کہ مجھے تو خوف آنے لگا میرا عبد الرَّحمان کہیں حلاق تو نہیں ہوگئے سرکان نے فرمایا جب تو جنت کے دروازے پہ پہنچا میں نے تجھے دیکھا تو تو پسینے میں غرق بہت زیادہ پسینہ تھا تجھے فَقُلْتُ مَا بَتْتَ عَغْبِكَ میں نے تجھے پوچھا کہ عبد الرَّحمان کیوں لیٹھ ہو گئے آپ کو کس چیز نے لیٹھ کی فَقُلْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِن قَسْرَتِ مَالِي عبد الرَّحمن تُو نے مجھے جنت میں یہ جواب دے جا رسول اللہ میں جنت میں لیٹھ داخل اس لیے ہو رہا ہوں اور لیٹھ اس لیے پہنچا ہوں فَسینے میں غرق اس لیے ہوں میرے پاس مال بہت زیادہ تھا میں حساب دے اس مال کے حساب نے مجھے لیٹھ کرا دی باقی سب پہلے ہوں یہ واقعہ اگلا حساب میں بعد میں عدیث کا مکمل کرتا ہوں یہ واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے چودہ سو سال سالے چودہ سو سال گزر گئے اللہ جانے اگے کتنی صدیاں گزرنی ہیں پھر یہ قیامت قیم ہوگی پھر وہاں سے اٹھایا جائے گا پھر جنتیوں کو جنت میں دوزکوں کو دوزک میں بھیجا جائے گا اس وقت جو منظر پیش آنا ہے جو کچھ جیسے ہونا ہے کس نے پہلے جنت میں کس نے بعد میں جنت میں کس نے اس کے بعد جنت میں کس نے بترتیب جانا ہے کون لیٹ جائے گا کون جلدی جائے گا کس کو پسینہ ہوگا اور کتنا پسینہ ہوگا یہ سب کچھ کئی ستیوں بعد واقع ہونا ہے خدا جانے کب ہوگا پر مصطفیٰ کو رب نے انہیں آنکھوں سے کئی سو سال پہلے دکھا دی لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے خدا کے بندوں کئی ستیہ بعد جو کچھ ہونے والا ہے مصطفیٰ کو وہ بتا دیا گیا جو کچھ گفتگو ہونے والے وہ بھی بتا دی گئے یہ سب کچھ اسی دن ہوگا یہ سارا مندر اسی دن ہوگا عبدالعامان بن عوف کے ساتھ معاملات اسی دن ہوگا یہ سب کچھ پسینے میں دیکھا جائے گا دروازہ کھلا جائے گا پھر حساب ہوگا فلا فلا یہ ساری چیلے فونگی ابھی ہوئی نہیں ہے رب نے سارے پردے اٹھا کے بتا دیا یا محبوب تیری امت کے ساتھ فلا 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 کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے فلا کا یہ مالا ہے فلا کا یہ مالا ہے رب نے اپنے پیغمبر سے کچھ چھپایا نہیں ہے کیوں اس لیے جب رب نے اپنا آپ مصطفیٰ سے نہیں چھپایا تو معاملات چھپا کے کیا کرتا اس نے سب کچھ دکھا رکھتا پھر مصطفیٰ نے اپنے اپنے موقع پر جہاں مناسب جانا جتنا جانا اس کو اگہ کر دیا اس لیے عقیدہ یہ ہے رب نے اپنے پیغمبر کو علم غائب دے رکھا جنت غائب ہے آج بھی غائب ہے کل بھی غائب ہے وہ خدا جان سکتا یا خدا کے بتانے سے مصطفیٰ جان اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے غائب کی قبریں مصطفیٰ نے دی ہیں قبر کیسی آئے گی قبر میں کیا ہوگا حساب کیسا ہوگا معاشر کیسا ہوگا سارے معاملات کیسے ہیں کوئی جنتی کدھر دوستگی کدھر کیسے جائیں گے کیا کیا ان کے ساتھ معاملات ہونے والے ہیں کس کو کیا تکلیف کس کو کیا سزا ہوگی یہ سب کچھ ہوا نہیں یہ سب کچھ غائب ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کیوں اس لیے کہ رب نے ان کو بتایا لوگوں کو نبی سے اتنی بغد ہو گئی آگے تو نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں آئے سب کچھ مجھے پتا ہے مولوی کو سب کچھ پتا ہے نبی کو پتا نہیں اس لیے سرکان نے یہ وہ کچھ بتایا جو ہونے والا ہے کہیں اور یہ سارے راوی سائقہ ہیں میں نے اس لیے پہلے سمجھ بجھا دیا اگلے جملہ سو پوچھا گیا کیوں لیٹ آئے ہو کہنے لگے مال بہت زیادہ تھا حساب دیتا رہا ہوں موقوفاً محاسباً اسألو ام مالی من اینا اتسبتوہو وفی ما انفقت عبد الرمان بن آوف نے کہا یا رسول اللہ مال تھا زیادہ مجھے روکا گیا روکے میرے سے حساب لیا گیا میرے سے دو سوال ہوتے رہے یہ مال کمایا کہاں سے ہے لگایا کہاں کمانے کا الگ سوال ہے لگانے کا الگ سوال یادہ کمانا ہے تب بھی سوچ کے لگانا ہے تب بھی سوچ کے دونوں دو سوال ہے ایک مال کے دو سوال کمانے کا بھی سوال ہے لگانے کا بھی سوال ہے ہم تو کہتے جہاں سے آئے آئے سی جب آ جاتی ہے تو پھر ہم نہیں دیکھتے حرام ہے حلال ہے کہاں لگا رہے ہیں کہاں نہیں لگا رہے ہیں کس کاک ہے کس کا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کمانے کے وقت بھی دیکھنا ہے لگانے کے وقت بھی دیکھنا اگلا جملہ یہ بھی ساری بات ہو گئی فبقا عبد الرحمن یہ بات سن کے کہ میں تو جنت میں جاؤں گا تو بڑا لیٹ جاؤں گا رو پہ فبقا عبد الرحمن ان کے آوازیں نکل چیسے قال یا رسول اللہ آج رات مصر کی تجارت سے ایک سو اونٹ آئے ہیں میرے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر یہ سو کا سو اونٹ جو تجارت میں گیا تھا مال سے لدہ ہوا ہے سمان سے لدہ ہوا ہے عبد الرحمن بن اعو مدینے کے غریبوں فقیروں یتیموں کے لئے وقت کیوں تاکہ قیامت کے دن کا حساب میرا آسان ہو یہ جو سختی دیکھی جا رہی ہے پسینے میں گرک مستغرک ہوں اس میں آسانی امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے یہ قرآن کا فیضلہ امیروں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے امیر اپنے مال سے غریب کو حصہ نہیں دیتا یتیموں فقیروں مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتا بیواؤں ضرورت بند محتاجوں اور لاچاروں کا حق ادا نہیں کرتا یاد رکھ لوگ قیامت کے دن حساب بہت غریبوں کا حق دینا چاہئے رشتہ دار غریبوں کا بھی حق دینا چاہئے علاقے کے غریبوں قبیق دینا چاہئے اور اپنے مال کسی کو دینا ہوتا ہے حصہ غریبوں کو تقسیم کرتے ہوتے ہیں اگر کوئی اپنے حق ادا کرتا ہے مال کا غریبوں مسکینوں کو پوچھتا ہے قیامت کے دن آسان حساب ہوگا اگر اعزاء نہیں ہوگا تو پھر حساب بھی بہت ہی